موسیقی ذکر پاک کی اس ہفتہ وار مجلس میں امامت کے حوارے سے مختلف مسائل آپ حضرات کی قیمت میں پیش کیے جا رہی ہیں اور ہم بارت وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلا مسئلہ ختم کیا تھا اور وہ آپ کو بتایا تھا کہ عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی اگلا مسئلہ بھی انفرمائے ہیں وَيُفْرَوْا اِمَامُتُ الْمَرْعَةُ لِنِّسَائِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْفُرَائِدِ وَالنَّوَافِلِنْ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ جَنَازَ کہیں کہ عورت کی امامت عورتوں کے لئے عورت کی امامت عورتوں کے لئے تمام نمازمع فِي الصَّلَوَاتِ تمام نمازوں میں کل لحاب تمام کی تمام میں الفرائد چاہے وہ فرائض ہوں وَالنَّوَافِلْا چاہے وہ نفل ہوں ان سب میں عورت کی امامت عورت کے لئے ناجائز ہیں مقروع ہیں کیا ہے؟ إِلَّا فِي صَّلَاةِ الجَنَازَةِ سِوَائِ نَوازِ جَنَازَةِ كِي کبھی آسا موقع آگیا عورت میں پڑھا دین والے تنازا پچھر ہوتے ہیں تو اس کا یوک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی نماز ہے وہ عورت کی امامت میں عورتوں کا بڑھنا یہ کیا ہوگا؟ مقروع ہوگا کیا ہوگا؟ مقروع ہوگا فَإِن فَعَلَا وَقَفَتَ الْمَامُ وَسْتَهُنَا پر کہا کر انہوں نے ایسا کار لیا کہ عورتوں نے جماعت کرا لیا جی کہ عورت امام بڑھیں اور باقی عورتیں مقتدی بن گئیں وَقَفَتِ الْمَامُ وَسْتَهُنَا تو امام جو ہے پھر ہم عورتوں کے وَسْت میں کڑا ہوگا کھانکڑا ہوگا یہ پہلا جو یہ ہے کہ ہی مقروع ہے لیکن اگر پھر بھی وہ پڑھ لیا تو عورتوں کی لَا تَزُولُ الْقَرَا کہتے ہیں اگر وہ بے شک درمیان میں کھڑی ہو جائے پھر بھی جو نماز عورتوں کی امامت میں پڑھانے کی جو کراہت ہے نا وہ پھر بھی ضائع نہیں ہوگی بات سمجھے کہ نہیں یعنی پہلی بات ہے عورت نماز میں پڑھائے اگر ہمیں پڑھائی تو عورت ہاں کھڑی ہو صرف کے درمیان میں پہلے صرف کے لیکن یہ پہلے صرف کے درمیان میں کھڑے ہونے سے بھی عورتوں کی جماعت کرانا عورت کے لیے پھر بھی مقروع ہے چاہے وہ درمیان میں کھڑی ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر یہ تو طریقہ یہ ہے کہ عورت امام کو درمیان میں کھڑی ہو جائے لیکن اگر وہ عورت جو ہے آگے کھڑی ہو جائے جہاں مرد امام کھڑا ہوتا ہے آگے پیچھے مرد ہوتے ہیں اگر ایسے ہو جائے نماز پڑھائی تو لَمْ تُفْسِدْ صرف نماز پڑھائی تو اس سے نماز ان کی فاصل نہیں ہوتی نماز ہو جائے گی لیکن مقروع ہوگی چاہے درمیان میں کھڑی ہو چاہے آگے کھڑی ہو نماز کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا لیکن مقروع بھی ہوگا وَسْصَلَاتُهُنَّ فُرْآَا اَفْضَلْ اور کہا کہ ان کی نماز فردن فردن ہو تو یہ افضل ہے یعنی عورت کا ثواب زیادہ اس میں ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھیں عورت اکیلے نماز پڑھیں اس کا زیادہ ثواب ہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ عورت عورتوں کے لئے ایمام کی صناعیت یہ رب تعالیٰ نے اس کو نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا اس کے اپنے حکمت ہے وہ الگ پڑھے اگر فرد نہیں پڑھنی ہے تو پھر مرد کے پوچھے اس لئے آپ دیکھیں کہ کائنات کی جو انسانی کارنات ہے اس کی تدار ہے انسان مرد سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خرافت اور نیابت کے لئے جس کو پسند کیا وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے کہ اور اس کوئی انسان کیسا ہے عورت ہے مرد ہے انسان تو دون ہے لیکن مرد ہے خرافت کے لئے کیسے چنا مرد ہے اس لئے اسلامی حکومت میں بادشاہ بھی مرد ہی ہوگا ٹھیک ہے وَإِمَامُتُ الْخُنْسَى مُشْكِلْ خُنْسَى المُشْكِلْ لِنِسَائِ جَائِزَتُمْ اِن تَقَبْدًا مَهُنَّا اچھا یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ مسئلہ ہے میں مذکورت ہمیں بیان کر رہا ہوں خُنْسَى مشْكُلْ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کہاں میں نے اِمَامُتُ الْخُنْسَى مشْكِلْ کہتا ہے عربین اس کو ٹھیک ہے لِن نِسَائِ ایک خُنْسَى مشْكِل جو ہے ایسا انسان جو خُنْسَى مشْكِلْ ہے ٹھیک ہے وہ عورتوں کو نماز پڑھائے یہ جائز ہے یہ کہہ ہے جائز ہے اِن تَقَدَّمَهُنَّا اگر وہ اس کو آگے کر دیا ٹھیک ہے اگر وہ سارے ملکے کوئی آئے اس کو آگے کر دیا نماز پڑھاؤ تو اس نے نماز پڑھا دی اور جو نے پیسے پڑھی تو نماز جائز ہو جائے کیا ہوگا نماز جائز ہو وَإِن قَامَ وَسْتَهُنَّ فَسْدَتْ صُلَاتُهُ لِوْجُودِ الْمُحَازَاتِ اِنْ قَانَ الْإِمَامُ رَجُلًا کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ جو خونشہ ہے اگر اس میں مرد کی علامتیں ضرر پڑھ جاتی ہیں اگر وہ عورتوں کے پہلے بست میں کھڑا ہوا کہاں پر؟ اگر بست میں کھڑا ہوا تو پھر اس کی نماز جو ہے فاصل ہو جائے گی کیوں؟ اس ہی ہے لِوَجُودِ الْمُحَازَاتِ بوجہ اس کے کہ وہ ان عورتوں کے محازات میں آگیا ہیں محازات میں تبدیل کو سائیڈ بائی سائیڈ تو جب کوئی سائیڈ بائی سائیڈ آ جائے مرد کی سائیڈ بائی سائیڈ کی نماز نہیں ہے اگر عورت کی چاہے وہ آپ کی بیوی ہو چاہے آپ کی ماں ہو چاہے آپ کی بیٹی بات سمجھیں کہنے کی یہ نہیں ہے کہ محرم اور نامحرم کی بار محازات میں نماز نہیں ہوگی اس کے عورت عویشہ پیچھے ہوگی ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خونسہ نے نماز پڑھائی اس میں جو مرد کے علامات زیادہ ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو تو مرد کے حکم میں ہوگا وہ کے مرد نہیں ہوگا لیکن حکم مرد کا لگائے جائے گا اس پر اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی اس خونسہ مشکل ہے ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ ایسا جو خونسہ ہے اس کا دوسرے خونسہ کو اور مردوں کو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے بات سمجھے کہنے؟ تو پہلا مسئلہ اپنے پہلا باتا ہے دوسرا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے جائسوں کو بھی نہیں پڑھا سکتا اور مردوں کو بھی نہیں پڑھا سکتا اس لیے یہاں اس کو کلیر کر دیا کہ وہ عورتوں کو بڑھا سکتا ہے جائز ہو جائے گا لیکن مردوں کو اور اپنے جائسے دوسرے جو خونسہ ہیں ان کو نہیں پڑھا سکتا مردوں کو جسے نہیں پڑھا سکتا کہ وہ خونسہ ہے اور خونسہ کو جسے نہیں پڑھا سکتا کہ دونوں میں ایر بڑھا بڑھا ہے دونوں ایر والے ہیں اب ایر کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا کسی میں عورت کی صفات زیادہ پائے جائیں گے اس نے مرد کی ذمات زیادہ پہلے ہیں اس لیے تو اس کو آپ ذہن بڑھیں فرمایے وَإِمَامُتُ السَّبِيِّ المُرَاحِق اور بچے کی امامت سبی کہتے ہیں سواد با یا یہ کہتے ہیں بچے کو ٹھیک ہے بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یاد رکھو لیکن بچہ اگر مراحق ہے مراحق کون ہوتا ہے وہ بچہ وہ تو بچہ لیکن سمجھدار بچہ سمجھدار بچہ آپ کو خود پتہ چل رہے گا کہ یہ سمجھدار ہے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ دس بارہ سال میں اتنی اقل ہوتی ہے جو پہلہ سال والے باز دوسرے بچوں میں نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگئی بیسے تو آرے کو اپنا بچہ تیز مدلاتا ہے لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ باز بچوں کی عمر تھوڑی ہے لیکن وہ اپنے سے بڑی عمر والوں سے زیادہ ہوشیار اور فہم اور سوج بوجھ رکھنے والے ہیں ایسا ممکن ہے کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امامت الصبی المراحق کے بچہ جو کہ مراحق ہو مراحق کا مطلب چل گیا لس صدیان مصد لئی جوز کہا کہ اپنے جیسے بچوں کو یعنی جو اس کی طرح بچے ہیں وہ بچے ہیں لیکن ان میں یہ بچہ بھی ہے لیکن مراحق رہا ہے بات ہو نہیں ہے یعنی بچہ تو باقی نہیں ہے لیکن یہ بچہ مراحق سمجھدار بچہ ہے تو یہ امامت کرا سکتا ہے بچوں کو بڑوں کو نہیں بچوں کو کرا سکتا ہے لیکن اگر سارے بچے ہیں تو پھر وہ بچہ مراحق نہیں ہے تو وہ بچوں کو نماز نہیں پرا سکتا ٹھیک ہے کیوں کہ وہ پھر نماز نہیں شغل بن جائے لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ بچے تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن ہر ایک بچہ ایک سا نہیں جب ہی تو مراحق کی شک لگی بات سمجھو کریں بچے تو سارے بچے ہوتے ہیں مثلا آپ کا دو سال کا بچہ ہے میرا بھی ہے آجی صاحب کو کسی اور کا بھی ہے تو سب کو بچہ کوکے یا کسی کو بابا بھی کوکے بچے ہی کوکے کیوں بچہ ہے لیکن ان کے اندر جو capability ہے ان کے اندر جو ability ہے ان کے اندر جو اور بہت سارے qualities ہیں وہ سب میں مختلف ہونے گو کے ہے بچہ تو ایک عمر کے بچے بچے ہو کر صلاحیتوں میں برابر نہیں تو صرف بچہ کہنے سے سارے بچے برابر نہیں ہوتے اسی طرح انسان کہنے سے سارے انسان برابر نہیں ہوتے اسی نبی جیسا جہاں میں کوئی نبی کو é porque تو جو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ بھورت کے لیے فقہ بھی کوئی معoggın لے کیونکہ فقہ کے اندر سے میں آپ کو اب قائد احیل سمجھا رہا ہے کیونکہ بچہ سب بچے ہیں لیکن بچہ مراحق کوئی اور ہے جو دوسرے بچوں کی امامت کر سکتا ہے جو نبی کو اپنے یعنی سمجھے تو وہ بچے سے جب بیعب در آئے اس لیے کہ بچوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے اور اس فرق کی بنیاد پر ایک مراحق بچہ غیر مراحق بچوں کو امامت کرا سکتا ہے یا دوسرے مراحق کو بھی کرا سکتا ہے کئی سمجھدار بچے ہیں ایک ہم سے آگے بڑھ کر کچھ سمجھدار نہیں ہیں سب پیچھے نماز مرکتا ہے اس کے بعد ایک اختلاف ہے بعض علماء نے کہا رہا ہے اور علماء بلخ یہاں پر ذکر ہے یہ میں ویسے بتا رہا ہوں اس کا آپ کی اتصال تعلق تو نہیں لیکن میں ذکر دعا قول احمد بلخ یسے ہو لقتدعو بالسدیان فی الترابی والسنن المطلقہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلخ کے علماء ہیں انہوں نے آپ کی تحقیق کی اس دور میں اب کتنا ہے کئی سو سارے قرآنی کتابیں جو پیش کر رہا ہوں تو کہا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے پیچھے نفر وغیرہ ترابی وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں بڑھ جوان بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں وہ یہ کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں المختار مختار مطلب وہ جس کو پریفر کیا گیا جس کو ان ایکشن لڑا گیا وہ کیا ہے انہو اللہ یجوزو فی الصلاوات کل لہا کہ کسی بھی نماز میں ان کے پیچھے جو ہے نا بالک مرد نماز نہیں پڑھ سکتا بات سنجھے ہیں اس کے بعد فرمایا وَتَجُوزُ صلاة الْأَخْرَس اِذَا صلاة منفردان وَإِمْكَانَ قَادِرَنَا عَلَى الْإِخْتَدَائِ بِالْقَارِي کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو گنگا ہے اخرس کسے کہتے ہیں گنگا گنگا تو گنگا آدمی جو ہے وہ اس کی نماز جائز ہے کہ وہ اکیلے پڑھے بات مجود اس کے کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہو کہ کوئی آدمی جو پڑھنے والا ہے کاری وہ موجود ہے اس کے پیشے نماز پڑھ سکتا ہے پھر کہ اس نے اپنی نماز تنہا پڑھ لی تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے بہت نماز تو ہو جائے فرض بتا ہو جائے اب یہ جو اخرس اور کاری دو لیکن اخرس ہوا ہے جس کو جو بولنے سکتا ہے اور کاری دو ہے جو بول سکتا ہے جو پڑھ سکتا ہے قرآن ٹھیک ہے اب اس کے آگے چند مسائل اور ذکر ہوں گے وَإِمَامَتَ الْأُمِّينَ قَوْمَنْ أُمِّيِّينَ جَائِزَا کہہ رہے ہیں کہ امی کون ہوتا ہے انپڑ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو ٹھیک ہے اس کو کہہ رہے ہیں امی اور اس کی جماعتی امییین آتی ہے کہا کہ ایک انپڑ جو ہے وہ اگر انپڑوں کو نماز بڑھائیں سمجھیں جو پیچھے والے ہیں وہ سارے مطلب وہ میں علماء نہیں ہیں مسائل جاننے والے نہیں جو پیچھے ہیں تو گڑھا گئے ہیں دوے برابر ہیں ٹھیک ہے علمی استعداد اچھ پڑھنے ہیں استعداد دوے برابر ہیں تو اینا دی نماز جڑھیا ہو بہتو جائیتی 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 ان کی نماز کیا ہے جائیتی اگر ایک امی نے امیوں کو بھی نماز پڑھائی اور کاریوں کو بھی پڑھا دی ایک کاری بھی پیچھے ہیں اور باقی انپڑ بھی پیچھے ہیں اور پڑھانے والے پڑھانے امی ہے تو امام آزم ابو نیفہ کے نزدیک سب کی نماز پاصل ہو گئی کیا ہوا سب کی نماز اندہ بھی ہنیفہ رحمہ اللہ ان کی نزدیک سب کی نماز پاصل ہو گئی وقالا صلاة القاری وحدہ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو قاری ہے نا پیچھے جو پڑھنے والا تھا صرف اس کی نماز نہیں ہو گی باقیوں کی ہو جائے ٹھیک ہے یہ ایمہ کا علمی اور اشتہادی خلاف ہے اس کے بعد فرمایا وَلَوْ اِفْتَتَحَ الْأُمِينَ ایک امی نے افتتا کیا افتتا کیا ہوتا ہے افتتا کیا ہوتا ہے شروع کرنے شروع کرنے کیسے افتتا کیسا ہوتا ہے نماز کا اللہ ہوتا ہے افتتا کیا ہوتا ہے افتتا کیا ہوتا ہے اللہ دیکھیں میں نے آپ کو بہت پہلے کتا ہے تھا کہ پہلی جو تقبیر ہوتی ہے اس کو تقبیر افتتا کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں میں جو کہتے ہیں اللہ تو اس سے کیونکہ نماز پہ افتتا ہوتا ہے اس لئے اس کو تقبیر افتتا کہا جاتا ہے وَلَوْ اِفْتَتَحَ الْأُمِينَ ایک امی نے افتتا کر دیا اللہ اُبر کہہ دیا سُمَّ حَدَرَ الْقَارِينَ تو پڑھنے آلہ اس میں اللہ اُبر کہہ دیا وہ بات میں آیا کہی لَتُسْسِدُوْ وَقَالَ تَرْخِيُوْلَا تو کہا کہ وہ جیسی آیا تو ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ نماز وہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے آنے سے ٹوٹ جائے گی جیسے تیہمون والا جیسے ہی پانی دیکھیں تیہمون ٹوٹتا ہے کہیں ٹوٹتا ہے جیسے ہی پانی نظر آیا تو تیہمون گیا تو جیسے ہی آنپڑ جو ہے وہ اس میں تقبیر افتتا کہی ادھر سے کاری آ گیا تو اس کی مثال ایسے ہی تیہمون والا وہ پانی ادھر آ گیا تو وہ نماز گئی لیکن امان کرخی جو ہیں یہ بھی آنپڑی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نماز جائے بھرنے ہی چھوٹے گی اس کے بعد فرمایا فرمایا وَيَسِحُوا وَلَا يَسِحُوا يَبْتِدَاوُ الْقَارِينَ مَعِ الْقُنِّينَ وَلَا وَبِالْأَخْرَسِ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ایک کاری کا وَلَا يَسِحُوا يَبْتِدَاوُ الْقَارِينَ بِالْأُمِّي وَلَا بِالْأَخْرَسِ کہ امی اور گھنگا یعنی جس کو کوئی مذچنی مسائل کا نہیں پتا نماز کا پتہ ہی نہیں اس کا اور گھنگی آزمی کا ان کے پیچھے ایک کاری کی جو اقتداء ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کے پیچھے کاری کی اقتداء صحیح ہے یعنی جس کاری ہونے ہوگا جو صحیح نماز کو جاتر پڑھنے والے نماز صحیح جاتر سکتا ہے وہ کاری ہوگا اس کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی اخرس کون ہے؟ گھنگا اخرس کون ہے؟ گھنگا وَقَذَا لَا يَسِمُ اِتْتَدَاءُ الْأُمِّي بِالْأَخْرَسِ وَالْقَاسِبِ الْعَارِي وَالْمَسْلُوْقُ فِي قَذَائِ مَنْ سَبْقَ بِمِسِعِي کہہ انسی طریقے سے ایک گھنگے کی ایک جو گھنگا ہے اس کے پیچھے امی کی نماز بھی ہوگا ہے اس کے پیچھے امی کی نماز بھی ہوگا ہے گھنگے کے پیچھے امی کی اپتداد ٹھیک نہیں اسی طرح جو بے لباس ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں آری آپ نے سنا کہتے ہیں یہ آدمی جو عقل سے آری ہے آری کے مطلب ہوتا ہے بے لباس یعنی عقل اور لباس تجھے نمگا ہے اس کو کوش نہیں سمجھائی کیا نہیں آری اور جو کپڑے سے یعنی جو تن کو ڈام سکا کپڑا نہیں جس کے پاس وہ آری کہ جاتا ہے عربی میں اور جس نے لباس پہنا ہوتا ہے اس کو عربی میں کاسی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ کاسی تو وہ جو اور آپ نے سنا کہا اہل کسا سنا ہے کہنا؟ نہیں سنا اہل کسا پانچ دن پاک سنا ہے وہ آہل کسا ہے نبی پاک حضرت فاطمہ حضرت حسنین کریمین اور حضرت علیہ آہل کسا ہے حضور نے اپنی چادر میں ان کو رکھا یہ کسا کہتے ہیں کس کو؟ چادر کو اسی طرح کاسی چادر کپڑا ہوتا ہے تو وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کو ڈمپا ہوا کسی چادر کپڑے سے وہ کاسی ہے اور جس کے پاس لباس نہیں وہ آری ہے کون ہے؟ آری تو اسی طرح ایک کاسی کی نماز آری کے پیچھے جائے دیں کیوں اس کے پاس تو کپڑا ہے؟ سمجھئے؟ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑے جس کے پاس کپڑا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ وَالْمَسْلُقُوا فِي قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِمِسْلِهِ اور اسی طرح مسلوک کون ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے یہ بات میں انشاءاللہ بیان ہوگا لیکن میں میں عرض کر رہتا ہوں دو قسم دیکھیں ایک نمازی وہ ہے جو مثلا آپ آئے تو امام صاحب میں تین رکارتیں پڑھ رہی تھی ایک رہے لئے آپ ایک میں شامل ہوئے آپ نمازی ضرور ہیں جماعت لیکن آپ مسلوک ہیں مسبوک ہے کہ پہلے کچھ جو رکارتیں ہیں وہ سبت پا گئیں گے خطب وہ آپ سے گزر گئیں گے آپ نمازی مسبوک ہیں ٹھیک ہے؟ اور ایک اور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لاحق ایک نمازی جماعت کا یعنی مسبوک بھی جماعت والا ہے جو جماعت والا نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ منفرد بتائے لو آپ کو جماعت سے نہیں پڑھ رہا تو کون ہے؟ منفرد اور جو جماعت سے پڑھ رہا ہے مقتدی ہے مقتدی کی قسموں میں ایک قسم میں مسبوک مسبوک ہوا ہے جسے کوئی شرکاتیں رہنہیں ہیں اور ایک مقتدی کی قسموں میں ہے لاحق لاحق وہ ہوتا ہے جو نماز کے شروع میں امام کے ساتھ شامل ہوا مثلا امام کے ساتھ تکبیرِ افتتاہ میں شامل ہوا لیکن اس کو نماز کے دوران کوئی چیز لاحق ہو گئی ہے آجت پیش آ گئی، کوئی غزو ٹوٹ گیا اس کا حکم کیا ہے کہ وہ جائے واپس جا کے غزو کر کے کسی سے بات نہ کریں اسی طرح واپس ساتھ کیا شامل ہوتا ہے اور نماز پوڑے کوئی جماعت میں ہی ہے ٹھیک ہے؟ یہ لاحق ہے بات نہ کرے گا کسی سے یہ لاحق ہے ٹھیک ہے؟ وہ وہیں سے وہ دوبارہ یہ نہیں کہ وہ مثلا ایک ارکات پڑی تھی تو اب وہ ایک ارکات میں غزو ٹوٹا مہا اس کا دوسری ارکات میں امام صاحب دوسری میں ہی آگی اور وہ جنتی سے غزو ٹوٹ کرتا ہے کہ بات نہیں گی وہیں سے دوسری ارکات شامل ہو جائے گا اس کی پہلی ارکات برقرار رہے گا یہ کون اللہ ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلْمَسْبُقُ فِي قَضَائِ مَا سَبَقَ مَمِسْلِحِ اور اسی طرح ایک آدمی جو اپنے اسی طرح کوئی جو نماز ہے وہ مصبوب اپنی قضا کر رہا ہے دوسرا آدمی آکے اس کے پیچھے اپنی ہوئی ارکاتہ نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے؟ ایک یہ اور فرما وَلَا اِبْتِدَعُ اللَّهِقِ بِاللَّهِقِ اور لاحق کسی کو کوئی چیز لاحق ہوئی تو وہ آیا اور دیکھا کہ اب جو دورک آتے ہوگی کہ اب جب نماز امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہوگا نا؟ تو ایک دوسرا تھا اس کو بھی کوئی پراؤرم ہوئی تھی وہ بھی گیا تھا اب یہ ایک دوسرے کی اقتضا نہیں کرسکتا حالانکہ یہ ہیں جماعت میں اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو اقتضا ہو سکتی ہے لیکن لاحق کی اقتضا نہیں کرسکتا وَنْنَازِلُ بِرْرَاكِبْ وَنْنَازِلْ بِرْرَاكِبْ نازل کون ہوتا ہے؟ نازل وہ تو جو زمین پر ہے اور راکب وہ جو کسی سوالی پر بیٹھا ہو نازل کون ہے؟ جو زمین پر ہے اور راکب کون ہے؟ جو سوالی پر ہے کسی درکار کے جو سوالی پر ہے وہ نازل کی جو اقتضا ہے اس کے لیے ٹھیکل نہیں لا يَسْسَهُ اقتداؤ مُصَلِّ الظُّهُر بِمُصَلِّ الْعَصَرِ کہا کہ کوئی آدمی اثر کی نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی زور کی نماز پڑھ رہا ہے دوسرا اثر کی نماز پڑھ رہا ہے تو کہا کہ یہ اثر پڑھنے والے کے پیچھے زور والا اپنی زور نہیں پڑھ سکتا ہے مثلا اگر اس کی زور قضاء ہوگی کسی وجہ سے ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آدمی اثر پڑھ رہا ہے اسے کہے چلو یہ چار اس میں نیتیں میں بھی چار ہی پڑھنے ہیں پیچھے نیت کی رہا ہے آپ کے بتاعت ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اثر کی اکیلہ پڑھ رہا ہے آپ پیچھے سے آکھ اس کے ساتھ خود بہت شامل ہو سکتے ہیں جماعت ہی سے سکارڈ ہو سکتی یہ بتاعت صاحبت ہے دیکھا آپ نے عارم میں دیکھا ہوئے جو لوگ چاہتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے بہت لوگ پتھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ یعنی نماز جماعت شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی عالمی اثر کی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا زور کی پڑھ رہا ہے اس کی قضا ہوئی تھی تو وہ اثر ہوا لیکن جو ہے نا وہ زور اللہ پیچھے نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فرمایا میں رہا ہے وَبِمُسْلِسْ اَسْرَ نہیں وَبِمُسْلِسْ زُّهْرَ وَمُسْلِسْ زُّهْرَ یونی ہی بِمُسْلِسْ زُّهْرَ عَمْسِ کہا کہ اسی طرح جو کل کی زور پڑھ رہا ہے جو کل کی زرض پڑھ رہا ہے کل کی زور پڑھ رہا ہے گزر بھی تھی وہ آج کی زور والے کی جو اس کے پیچھے اقتدار تھی پڑھائی آج زور اس میں پڑھنی تھی پر وہ کونسی پڑھ رہا ہے جو گزر گیا کل دیکھو جو پچھلے کل ہوتا ہے اس کو عمس کرتے ہیں عربی میں اور آنے والا کل کو غد کہتے ہیں غدان ٹھیک ہے تو پچھلی زور پڑھنے والا اور آج کی زور پڑھنے والا ان کے آبز میں امامت جائے جائے ہیں یہ جو سنگی وَبِمُسَلِّلِ جُمْعَ اور اسی طرح کوئی زور پڑھنے والا کوئی اپنے جمعہ پڑھ رہا ہے یہ پیچھے زور کی نیت کرنے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے وَقَذَا عَقْسُ وَاِسْكَا عَقْسُ بھی ایسا ہی ہوگا مثلا اثر پڑھنے والا زور پڑھنے والا اثر کی نہیں کرسکتا اثر پڑھنے والا زور کی نہیں کرسکتا ٹھیک اسی طرح فرمایا وَلَا اقتدار مُفترِت بِالْمُتَنَفِرُ اور کا اسی طرح نفل پڑھنے والا جو نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض پڑھنے والا اقتدار نہیں پڑھ رہا ہے مثلا کسی نے چار رکعات نفل نیت کی ہوگی ہے تو چار رکعات نفلوں کی نیت کرنے والے کے پیچھے چار رکعات فرض والا آدمی نماز میں پڑھ سکتا ہے لیکن اس کا عقس جالس ہے کہ کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو دوسرا نفل پڑھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے کیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اس پر ہمارے عامل ہوتا ہے کسی نے اپنے زور کی نماز پڑھ نہیں مسجد میں آیا تو پھر زور کی جو ہے جماعت ہو رہی ہے وہ ساتھ پیش شامل ہو سکتا ہے اس کو نفلوں کا سوا رہی ہے لیکن کوئی نفل پڑھ رہا ہے فرض والا اس کے پیچھے آکے شامل نہیں ہو سکتا وَنَّازِر بِنَّازِر ناظر دیکھو اگر زال سے ہو تو معنی آ رہا ہے اور زوا سے ہو تو معنی آ رہا ہے ناظر اگر زال سے ہو تو معنی آ رہا ہے اور اگر زوا سے ہو تو معنی آ رہا ہے اگر زوا سے ہو تو معنی آ رہا ہے دیکھنے والا ناظر ٹھیک ہے نا اور اگر زال سے ہو کہ پھر یہ نظر سے ہے نظر میاز آدمی کوئی چیز نظر معنی ہے نا کہ میرا یہ کام ہو گیا کہنا دو نفر پڑھوں گا تو وہ آدمی ناظر ہو گیا وہ کون ہے کیوں اس نے نظر مان لیا تو اب ناظر جو ہے اس کی جو اقتداء ہے وہ ناظر کے لئے اچھی دینے ایک آدمی نظر کی مات پڑھ رہا ہے دوسرا آدمی وہ بھی جو ہے نظر کی شروع کر دے تو یہ جو ہے ٹھیک نہیں اس کے بعد ایک بے لباس آدمی جب امامت کرائے بے لباسوں کو ایک واللابس اور پہننے والوں کو بھی لابس کیسے کہتے ہیں لباس لباس کو لابس دیکھو ہم ملتے ہیں لبس جو کہ لباس سہی سارے لبس ہیں تو لباس والا اور بے لباس یہ سب مل کر اگر ایسے کے پیچھے نماز پڑھیں جو بے لباس ہے تو فرمایا کہ تو پھر امام کی نماز جائز ہے اور جو پیچھے بے لباس ہیں ان کی بھی جائز ہے وَلَا تَجُدُ السَّلَاةُ الْلَابِسِينَ بِلْعِجْمَانِ اس پر کنسنسز ہے کہ جو کپڑے والے ہیں پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی باقی جو بے لباس امام ہے اس بھی ہو جائے گی اور بے لباس مقتدر ان کے بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ان کی نہیں ہوگی جو پہنے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا يَسْسِحُ الْاِقْدَاؤُ السَّحِينَ الَّذِي سَوْبَهُ نَجْسٌ وَتَعْذِرُ عَلَيْهِ غُسْلُ بِالْمُبْتَلِي بِالْحَدَسِ الدَّائِمِ ایسا آدمی جو دائمی طور پر بے غضو ہونے کہ مرض میں گرفتار ہو دائمی طور پر بے غضو ہونے والا آدمی کون ہوتا بہت سانی سورتیں ہو سکتے ہیں جس کو غضو کرتا ضرور ہے لیکن اٹھائر کا نہیں ہے اس کو حکم کے بار بار غضو نہیں کرے گا عورت نماز کے لئے اللہ غضو کرے گا اور ایک نماز کے وقت سے لے کے دوسرے نماز کے شروع ہونے تک کے درمیان میں اس کو غضو کی ضرورت نہیں یہ وہ ہے جو مقتلاء دائم ہے مقتلاء دائم وہ ہوتا ہے جو دائمی طور پر مقتلاء ہو مقتلاء کیسے کہتے ہیں آزمائش میں آپ کے لفظ استعمال کرتے ہیں مقتلاء ہو گیا تو مقتلاء کو ابتلاء سے ہے اور ابتلاء جو حسن بلا سے ہے اور بلا کیسے کہتے ہیں آزمائش کو بلا کیسے کہتے ہیں آزمائش یہ ہماری کو یہ بلا نہیں ہے بلا عربی زبان میں کیسے کہتے ہیں آزمائش کو اور جو آدمی آزمائش میں ہوتا ہے اس کو مقتلاء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو ایسا آدمی جو دائمی طور پر بے بوز بے بوزو ہونے کے مرض میں مقتلعہ ہے تو ایسا دوسرا انسان جس کا کپڑا نہ پاک ہے اور وہ اس کو پاک کرنے پر قادر نہیں ہے اب یہ دائم مرض نہیں ہے صرف یہ کپڑا اس کا کیا ہے لیکن دوسرا آدمی جو ہے وہ دائمی طور پر اس کو مرض ہے کہ اس کا بوزو بے بوزو ہونے کے ساتھ سکتا تو جس کا صرف کپڑا نہ پاک ہے اور وہ پاک کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کوئی حذر ہے اس کو تو اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جو دائمی طور پر بے بوزو ہونے کے ساتھ سکتا سمجھ گئی نہیں جس کا بوزو نہیں ٹھائرتا وہ اس کو کوئی بیماری ہے تو اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی جس کا کپڑا کئی سے ناپاک ہے تو کپڑا ناپاک ہو اس کی بھی نماز تو نہیں ہوتی لیکن کب نہیں ہو جاتی ہے تب جب کہ دونے کا بندوست نہ ہو عذر ہو کوئی ایسا عذر آج ہے کہ نہیں کوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی نہیں ہو نیچا یہ تو جو آگے ہے اس کے پیچھے جس کی مرضی اپیو کرتے ہو نہیں ایسا نہیں ہوگا اس میں آگے ہو ہوگا جس کا لباس تھوڑا بندر ہے وہ آگے ہوگا ہے پھر بھی ٹھوڑا اس میں بودھا رہا ہے لیکن وہ آگے اس کو مسلسل مرضی نہیں ٹھہرتا اس کے بیچھے اس کی نماز نہیں ہو جی کہ اس کا عذر بہت بڑا ہے پھر فرمایا وَلَا يَجُّذُرْ اِمَامَةُ الْأَلْسَ الْسَلْقِسے کہتے ہیں اچھا ایک تو آپ کو بتایا تھا اخرس اخرس کون ہے گونگا اور الْسَلْقِسَ وہ ہے جو اس کو توتلہ کہتے ہیں کون توتلہ سمجھتے ہیں کہ نہیں الَّذِي وَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْتَقَلَّمُ بِبَعْدِ الْحُروف وہ انسان جو باز حروف کے ادا کرنے پر قادر نہ ہوگا توتلہ وہ جو باز حروف کی ادا کرنے پر قادر نہ ہو اس کی امامت جائز ہے ان کے لیے جو اس جیسے ہیں اس کی امامت جائز ہے اس کے لیے جو اس جیسے ہیں وَلَا يَجُّوزُ عَلَى الْأَلْسَهُ اللَّذِي لَا يَقْدِرُ وَلَا تَقْلَمُ بِبَعْدِرُونَ اِلَّا لِحِسْلِي اپنے جو مِسْل ہے نا ان کے لیے بجائز ہے جو اس کی طرح ہیں ان کی امامت تو مکرا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر جو لوگ مطلب جن کو یہ تقلیف نہیں ہے ان کی علمات پر ان کے پیشے نہیں ہو سامجھ گئے ہیں اور ہم راتے ہیں اِذَا لَمْ يَقُن فِي الْقَوْمِن مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْتَقْلُمُ لیکن یہ کم جائز ہوگی توتروں کی جماعت توتلے کے پیچھے کم جائز ہوگی کہ جب ساری قوم میں قوم سے مراد اس پورے جمع غفیر میں یا اس لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ان حروف کو صحیح ادا کرتا ہو یعنی کوئی عمدائی ہونا جڑا کوئی عرف کی کرتا ہے تب اس کی امامت جائز ہے ان کے لیے جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں فَأَمَّا اِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِن مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْتَقَلُمِن بِهَا فَسَدَتْ سَلَاةُهُ وَسَلَاةُ الْقَوْمِن کہا کہ اگر اس توتلی عرض نے نماز پڑھائی پیچھے توتلوں نے بھی نماز پڑھی ساروں نے سب نے مل کے جماعت کی لیکن ان کے اندر ایک آدمی ایسا موجود تھا جو صحیح وقت پر نماز پڑھا سکتا تھا تو اس نماز پڑھانے والے کی اور پیچھے پڑھنے والوں کی سب کی نماز پڑھ رہی فاصلہ ہوئی نہیں کیوں کہ ان سب کے اندر کوئی ایک ایسا ضرور تھا جو ان غروف کی ادائی کی پر قدرت رکھتا تھا تو بتاؤ نماز پڑھانے کے مسئلے میں ایک پوری قوم پر باری ثابت ہوا بولو نا یا چونکہ اس کے اندر جو ایک ایسی کوالیٹی ہے کہ اس ایک کوالیٹی نے اس ایک کو پوری قوم پر باری کیا اتنا باری کیا کہ انہاں نماز پڑھ لی پھر بھی نہیں ہوئی ایک کی وجہ سے کوالیٹیز کی بنیاد پر ایک کوالیٹی کی وجہ سے ایک انسان ساری قوم میں منفرق ہو اور جو ہر کوالیٹی کا منفرق ہے جس کی ہر شان میں رابی ہے جس کی ہر صفت میں رابی ہے اس محمد جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں ہے کوئی نظر نہیں ہے تو ایک کاری کی وجہ سے وہ لوگ جو زبان میں توتلاہت کی مرض مبتلا ہیں ان کی نماز نہیں ہو سکتی ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت کا سبب اس کی خصوصیات اور اس کے اندر جو اللہ نے کمالات رکھیں اس کی وجہ سے یہ گوشت گوشت کی وجہ سے انسان افضل ہی ہوتا لمبے قد والا اس کا مقام زیادہ ہے چھوٹے قد والے کا تھوڑا ہے گورے رنگ والے کا زیادہ ہے کالے رنگ نہیں گورے رنگ والا اگر ابو لہب ہو تو جہنم میں جائے گا اور کالے رنگ والا بلالہ کیوں تو جہنم میں جائے گا اس پر کوئی میار نہیں رکھا کامیابی کا کامیابی کا میار رکھا ہے خصوصیات اور کمالات کا اور کمالات جس کے جتنے ہوں گے وہ اتنا باقیوں سے زیادہ افضل ہوتا چلا جائے گا اور اس مسئلہ سے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی جائے گا اس کے بعد میرا خیال اس کو آپ یہاں سٹاپ کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کافی محسوس ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اگر آفتے میں کوشش ہوگی کہ یہ چپر ہے پھر آسا آئے گا اس کو ہم ختم کریں گے یہ چپر تو نہیں ہے یہ چپر کا جو آپ کو وزید سینی چپر کہہ لیا وہ ہے تو انشاءاللہ اس کو اگر آسا آئے گا ختم کیے جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی سمجھنے کی مجھے سمجھانے کی پہلے خود سمجھنے کی کیونکہ مشکل کام ہے خود سمجھنے کی پھر آپ کو سمجھانے کی توفیق دے پھر آپ کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی توفیق دے آمین